مووی شروع ہوتی ہے تو ہم سپیس شپ نو سٹروموں کو دیکھتے ہیں یہ ایلین کوویننٹ مووی کے بعد کا سین ہے اٹھانہ سال گزر چکے ہیں یہ سن دو ہزار ایک سو بائیس چال رہا ہے یہ سپیس شپ ارس کی طرف جا رہا ہے اس شپ میں کیپٹن ڈیلیس، ریپلے، کین، ڈیلیس، میس لیمبرڈ، ایش اور باقی میمبرز تھے وہ کافی عرصے سے سلیپنگ پارز میں تھے لیکن کسی خرابی کی وجہ سے ان کی شپ کا کمپیوٹر انہیں وقت سے پہلے ہی جگہ دیتا ہے دوستو ایلین ون، 1979 کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ ایلین سیریز کا یہ تیسرا پارٹ ہے کیونکہ پہلا پارٹ تو پر میتھیس تھا جو کہ 2012 میں ریلیس ہوا پھر ایلین کوویننٹ دوسرا اور اس سے آگے کہ ڈیوڈ کیسے اس ایلین پلانٹ یعنی انجینئرز کے پلانٹ پر ایلین کی آرمی بناتا ہے وہ باقی ایسپیریمنٹ وہ نیکس پارٹ ایلین اویکننگ میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن وہ پارٹ ابھی تک ریلیس نہیں ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ ڈیوڈ کو اس پلانٹ پر فیس اگرز کے ایکز ملے تھے وہاں پر زینو مارفیا ایلین بنا تھا اور وہ زینو مارفیا کیسے انسانوں سے ملتا ہے اور اسے آگے کی کہانی چار پارٹس میں ہے جو 1979 سے 1997 تک ریلیس ہوئے اس دور میں ٹکنالوجیز اتنی نہیں تھی نہ ہی سپر کمپیوٹرز تھے کہ مست قسم کے وی ایفیکس ایفیکس ڈالی جا سکیں اور نہ انیمیشن تھی لیکن اب دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ وی ایفیکس ایفیکس انیمیشن اس وقت کے حساب سے بہت ہی ڈوانس تھی اسی وجہ سے یہ مووی باکس آفز پر ہٹ رہی مووی شروع ہوتی ہے تھا ہم سپیش شپ نوستروموں کو دیکھتے ہیں یہ ایلین کوویننٹ مووی کے بعد کا سین ہے اٹھانہ سال گزر چکی ہیں یہ سن دو ہزار ایک سو بائیس چل رہا ہے یہ سپیش شپ ارث کی طرف جا رہا ہے اس شپ میں کیپٹن ڈیلیس ریپلے کین ڈیلیس میس لیمبرڈ ایش اور باقی میمبرز تھے وہ کافی عرصے سے سلیپنگ پارز میں تھے لیکن کسی خرابی کی وجہ سے ان کی شپ کا کمپیوٹر انہیں وقت سے پہلے ہی جگا دیتا ہے وہ اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ گھر آ گیا ہے لیکن انہیں پتا چلتا ہے کہ ابھی تو وہ ارث کے آدھے راستے بھی نہیں پہنچے اور ابھی ایک اور نیوز انہیں گبرانے کے لیے موجود تھی کہ شپ کو کچھ ان نون سیگنرس مل رہے ہیں تو سپیش شپ نے ان سے کنسلٹ کیے بغیر ہی اپنا روح اس طرف موڑ لیا تھا یعنی وہ اب سیگنرس کو انویسٹگیٹ کرنے اس طرف جا رہے تھے نہ کہ زمین کی طرف اب یہ خبر سن کر تو سب گبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم زمین کی طرف جائیں گے اور ان سیگنرس کو گنور کریں گے لیکن ایش کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ کمپنی کو پتا ہے کہ ہمیں یہ سیگنرس مصول ہوئے ہیں اس لئے اگر انہیں انویسٹگیٹ نہ کیا تو مسئلہ ہو جائے گا اور ہمیں پیسے بھی نہیں ملیں گے اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ان سیگنرس کو انویسٹگیٹ کرنے کے لئے جانا پڑتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی پلینرس کا سسٹم تھا اور انہیں انہی میں سے کسی پلینر کے مون سے سیگنرس مل رہے تھے تو وہ اس کی طرف جاتے ہیں اور اس مون پر لینڈ کرتے ہیں اب مس لیمبرٹ کین اور کیپٹن ڈیلیس ان سیگنرس کی جگہ ڈونڈنے کے لئے وہاں اترتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس پلینرس پر ہوا بہت تیز تھی لیکن لکلی گریفٹی تقریبا زمین جیسی تھی اس لئے وہ حسانی سے چل پا رہے تھے باقی کرو میمبر شپ پاری تھے ریپلے ان سیگنرس کو ڈیکوڈ کرنے لگتی ہے ادھر تینوں پلینرس پر سیگنرس کی طرف بڑھتے ہیں تو انہیں ایک سپیش ہی ملتا ہے جو ہم نے پرمیتشیس اور ایلین کووینٹ میں دیکھا تھا یہ وہی پلینرس تھا جہاں انجینیز رہتے تھے یعنی وہ ایلین مخلوق جنہوں نے انسان کو بنا کر زمین پر بھیجا تھا اور ڈیویڈ رپورٹ نے اس پلینرس پر کافی ایکسپیریمنٹ کیے تھے مختلف ایلین جیسے زینو مار بھی بنائے تھے اب وہ اندر جاتے ہیں جہاں سے انہیں سیگنرس آ رہے تھے اندر جانے پر انہیں ایک بہت ہی بڑے انجینئرس کا دھانچہ ملتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ ڈھاری جاتے ہیں مس لیمبرڈ اب وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی شپ میں ریپلے میسر ڈیکوڈ کر لیتی ہے اور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وارلنگ تھی یعنی یہ سب اب اس پلینر پر خطرے میں تھے لیکن ایش اسے کسی کو بتانے سے روک دیتا ہے ادھر وہ تینوں اس شپ کے اندر جانے لگتے ہیں جہاں جا کر انہیں بلیک لیکوڈ ملتا ہے اور فیس اگرس کے انڈے بھی جو ہم نے پرمیتھیوس اور ایلین کووینٹ میں دیکھے تھے کین ان کے پاس جا کر دیکھنے لگتا ہے تو ایک فیس اگر باہر نکل کر اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے فیس پر کمڑ جاتا ہے لیمبرڈ اور ڈیلیس اس کو اٹھا کر شپ کی طرف لاتے ہیں اور ریپلے کو دور کھولنے کا کہتے ہیں لیکن وہ نہیں کھولتی اور پوچھتی ہے کہ کین کے فیس پر کیا ہے تو ڈیلیس کہتا ہے کہ شاید انفیکشن ہے تو ریپلے کہتی ہے کہ پروٹوکولز کے مطابق کسی بھی انفیکٹڈ کرو میمبر اور کسی بھی ایسی چیز کو جس سے شپ میں انفیکشن آئے اور زمین پر انفیکشن جانے کا خطرہ ہو شپ میں داخل نہیں ہو سکتا اب کین کا انفیکشن ختم کرنا تھا پھر چور آورز تک اسے کرون ٹائن رکھنا تھا تاکہ پتا چل سکے کہ اس میں انفیکشن کے سائن ہیں یا نہیں لیکن یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ ایش دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ اندر آ جاتے ہیں ایش عجیب طرح سے بیہیف کر رہا تھا ایش تو جیسے کچھ سوچ رہا ہے لیکن بتا نہیں رہا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کے دماغ میں کوئی پلان چال رہا تھا اس پر وہ اکیلے ہی عمل کرنا اور باقی کرو ممبر سے کروانا چاہتا تھا اور وہ کین میڈیکل روم میں لے کر آتے ہیں اور اس کے فیس سے وہ فیس اگر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کمجاب نہیں ہوتے اور وہ بہت ہی کریپی تھا اور بیچارہ کین اس کا شکار ہو گیا تھا اب وہ اسے میڈیکل روم میں ہم چھوڑ کر آ جاتے ہیں جب ریپلے اسے دیکھنے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس فیس اگر نے اسے چھوڑ دیا ہے لیکن وہ اب بھی بہوش ہے اسی درانہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریچر ریپلے پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ بچ جاتی ہے اب ریپلے اور ڈیلیس میں بیعث ہو جاتی ہے ڈیلیس کہتا ہے کہ ہمیں ایلین لائف ملی ہے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زمین پر لے جا کر رسرچ کرنی چاہئیے اسے ہم انسانوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ریپلے کہتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیس طرح کا کریچر ہے وائرس ہے یہ ہمارے لیے اور زمین کے انسانوں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ہمیں پروٹوکول کو تو فالو کرنا ہی بڑھے گا یہ رسک نہیں لینا چاہئے ہم اس کریچر کو یہیں چھوڑ کر واپس زمین پر جاتے ہیں اب ڈیلیس بھی ایش کی سائیڈ لیتا ہے اور وہ ریپلے کی بات نہیں ماندے اور یہی تیہ ہوتا ہے کہ یہ کریچر زمین پر جائے گا تو شیپ اس پلینر سے ٹیک آف کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈی کا روم میں کین بی ہوش میں آ جاتا ہے وہ سب خوش ہوتے ہیں اور سلیپنگ پوڈز میں جانے والے تھے سب ٹیبل پر بیٹھ کر ہنسی گوشی لاسٹ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ کھانے کے بعد وہ لمبی نیند میں چلے جائیں وہ پھر جب زمین آئے گی شیپ کا آرٹی ویشل انٹیلیجنس سسٹم انہیں جگا دے گا کین بھی کھانا کھا رہا تھا لیکن اچانک سے اس کے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اس کا جسم اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا سب اسے پکڑ کر کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی حالت بہت ہی خراب تھی اچانک سے اس کی چھاتی بھڑتی ہے اور ایک کریپی ایلین زینو ماف کا بیبی باہر آتا ہے وہ ایلین ان سب کو دیکھتا ہے اور پھر تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے کین مر چکا تھا سب اس کی آخری رسمات ادا کر کے شیپ کو سٹیبل کرنے میں لگ جاتے ہیں شیپ خراب ہو رہی تھی اس لئے وہ سیلین کو ڈونڈنے کے لیے دو ٹیمز میں بڑھ جاتے ہیں وہ شیپ کو ٹھیک کیے بغیر اور ایلین کو شیپ سے باہر کیے بغیر سلیپنگ پارس میں نہیں جا سکتے تھے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ایک تو ایلین انہیں مار دے گا یا شیپ خراب ہو کر کام کرنا باندھ کر دے گی پھر بھی وہ مارے جائیں گے اگر وہ سوتے نہیں تو سفر بہت لمبا تھا اور وہ بوڑے ہو کر مارے جائیں گے اس لئے انہیں اپنی لائف کے لیے ایسا ایلین کو بھی ڈونڈنا تھا اور شیپ بھی ٹھیک کرنی تھی پارکر بریٹ اور ریپلے ٹیم بنا کر اسی لئے انہیں کو ڈونڈے شیپ کی بیسمنٹ میں جاتے ہیں وہاں انہیں کچھ حل چل محسوس ہو رہی تھی جب وہ ایک دور کھولتے ہیں تو ان کی بلی وہاں ہوتی ہے ایلین نہیں تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ بلی پالتو تھی اس لئے بریٹ اس کے پیچھے جاتا ہے تاکہ وہ اسے ایلین سے بچا سکے اور پکڑ کر محفوظ جگہ پر لے جائے وہ اس کا پیچھا کرتے ہی آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جگہ ایک عجیب قسم کی سکن پڑی ہے جیسے کسی سنیک نے اپنی اوٹھ سکن اتاری ہو وہ ایلین کی تھی جو کہ شپ کی انرجی کو کنزیوم کر کے بڑھا ہو گیا تھا اور پرانی سکن اتار دی تھی بریٹ آگے بڑھتا ہے تو وہ ایلین باہر آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اس کے ساتھ وہاں آتے ہیں لیکن انہیں وہاں خون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا اب سب جان چکے تھے کہ یہ ایلین فرنڈی تو بالکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ خون خوار درندہ ہے جو اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے انسان کو خوش بناتا ہے اور انسانوں کو مار بھی دیتا ہے یہ زمین پر پہنچ گیا تو یہ کسی وائرس کی طرح زمین پر پھیل جائے گا اور زمین پر تباہی آ جائے گی اس لئے اسے پکڑنا بہت لازمی ہو گیا تھا سب لوگ پھر سے ملتے ہیں اور ان کی بحث شروع ہو جاتی ہے سب ڈیلیس اور ایش پر غصہ ہوتے ہیں اور انہیں اس سب کا ذمہ دار کرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ہی انفیکٹڈ کین کو شپ میں لائے تھے ریپلیو نے کہتی ہے کہ میں مل کر کام کرنا ہوگا ایلین چھوٹا ہے وہ ایر ڈکٹ میں چھپا ہوگا وہاں جا کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے لیکن انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ اب ایلین تو بہت بڑا ہو چکا ہے اب ڈیلیس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب تمہاری گلتی ہے اس لئے تم ہی جاؤ گے اسے مارنے کے لیے وہ ویپن اور لائٹ لے کر ایر ڈٹ کے اندر چلا جاتا ہے وہاں کافی اندیرہ تھا کنٹرول روم سے وہ اسے بتاتے ہیں کہ ایلین تمہارے قریب ہی ہے لیکن پھر وہ اسے دور ہونا شروع جاتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے آگے جا کر ایلین پھر سامنے آ جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایلین تو بہت بڑا ہو چکا ہے وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے ڈیلیس باگتا ہے لیکن وہ اسے مار دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شپ میں مس لیمبرڈ، ریپلے، ایش اور پارکر ہی زندہ بج پائی تھے اور یہ ایلین شپ میں آزاد گوم رہا ہے ریپلے غصہ تھی کیونکہ اس نے تو پروٹوکول کو فالو کیا تھا لیکن ایش کی وجہ سے یہ سب پرابلم کھڑی ہوئی اب ریپلے مدر کمپیوٹر کے پاس جاتی ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا خاص شاکار تھی اس کے پاس تمام پرابلمز کے جواب تھے ریپلے اس سے پوچھتی ہے کہ اس ایلین سے کیسے جان چھڑائیں اور اسے کیسے پکڑیں اس کے علاوہ وہ ہمارے بچنے کے چانسز کیا ہیں لیکن اس بات کا جواب تو مدر کمپیوٹر کے پاس بھی نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی کلیر نہیں ہے ریپلے اس کنفیوزن والے آنسر کے بارے میں پوچھتی ہے کہ اس کا کیا مطلب تو کمپیوٹر بتاتا ہے کہ مجھے کمپنی سے کچھ آرڈرز ملے ہیں جو کہ صرف ایش ہی پڑھ سکتا ہے اور اسی کی اس پر اکسیس ہے ریپلے کچھ کورس ڈال کر اس پر اکسیس حاصل کر لیتی ہے اور وہ میسج پڑھنا شروع کرتی ہے اسے پتا جلتا ہے کہ ایش نے کمپنی کو اس ایلین کے بارے میں بتا دیا تھا اور اس ایلین پلینڈر کے بارے میں کمپنی نے ہی انہیں بتایا تھا کہ اس طرف جائیں تو ایش انہیں اس طرف لے کر جانے پر راضی کرتا ہے اور اب کمپنی چاہتی تھی کہ وہ اس ایلین کو زمین پر لے کر آئیں رسرچ کے لیے اور اس کے لیے انہیں نے ایش کو مکمل چھوڑ دی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے چاہے ممبرز کی جان ہی کیوں نہ جائے اب ریپلے دیکھتی ہے کہ ایش بھی وہاں اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے تو وہ اس سے لڑ پڑتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم میں سب پتا تھا اور کمپنی کے مفاد کے لیے تم نے ہم سب کی جان خطرے میں ڈالی ایش اس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ باقی ممبرز آ کر ریپلے کو بچاتے ہیں اور ایش پر اٹیک کرتے ہیں اس دران اس کی گردن کڑ جاتی ہے اور راز کھلتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک انڈروائیڈ رپورٹ تھا جو کہ کمپنی کی طرف سے ان کے ساتھ اس مشن پر انسان بنا کر بیجا گیا تھا تاکہ وہ سب اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں ریپلے اس کے سر کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کر کے اسے کمپنی کی اس مشن کے بارے میں پلین کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ایلین زمین پر جائے گا ہی اور تم لوگ بھی بچ نہیں پاؤگے کیونکہ یہ ایلین تمہاری سو اسے بھی زیادہ پاورفل ہے یہ سن کر پارکر کو گھسا آتا ہے وہ جاتے ہو اس کے سر کو جلا دیتا ہے اب لیمبرٹ کہتی ہے کہ ایلین مین شپ پر ہے تو اگر ہم اس شپ کو ہی اڑا دیں تو وہ مارا جائے گا اور ہم سپیس شٹل سے ارتھ پر چلے جائیں گے تو اس کے لئے سپلائی کی ضرورت تھی جو کہ بیسمنٹ میں تھی ہم لیمبرٹ اور پارکر بیسمنٹ میں سپلائی لینے چلے جاتے ہیں جہاں ایلین آ کر ان پر ٹیک کرتا ہے اور وہ دونوں بھی وہاں مارے جاتے ہیں اب ریپلے اکیلے ہی سروائیول تھی وہ شپ کا سیلف ڈسٹرکشن مود آن کر دیتی ہے اور اب اس کے پاس دس منٹ ہیں وہ باہ کر شٹل کی طرف آتی ہے تو اسے بلی نظر آتی ہے وہ اسے باکس میں رکھا شٹل کی طرف باگتی ہے تاکہ جلدی سے اسے ڈیٹیچ کر کے باگ سکے لیکن شٹل کے پاس اس ایلین کی آوازیں آتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر ایلین شٹل میں آ جائے تو مین شپ کو ڈسٹرائی کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ واپس سیلف ڈسٹرکٹیف مود کو بند کرنے جاتی ہے لیکن نہیں جا پاتی وہ واپس شٹل کی طرف آ جاتی ہے وہ صحیح طرح سے شٹل کو چیک کرتی ہے اور صلی کرتی ہے کہ ایلین شٹل میں تو نہیں وہ شٹل ڈیٹیچ کر لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس میں نوسترومو شپ دسٹرائی ہوتا ہے اور اب ریپلے سلیپنگ چیمبر میں سوٹ پہنے کر جانے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سامنے پائپس کے بیچ ایلین چھپا بیٹا ہے اور اس ایلین کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس لئے اپنی چاند بچانے کے لئے وہ اس شٹل میں آ کر چھپ گیا تھا اب ریپلے سوٹ پہنے کر چیمبر میں جاتی ہے اور شٹل میں گیس چھوڑ دیتی ہے ساتھ میں شٹل کا ائر ڈوب ڈور اوپن کرتی ہے زینو موف باہر آ رہا تھا لیکن شٹل کی ساری چیزیں اب باہر کینچی جا رہی تھیں وہ ایلین بھی باہر چلا جاتا ہے اور وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریپلے ڈور بند کر دیتی ہے اور شٹل کا انجن سٹار کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ایلین اب اس سے دور ہو رہا تھا اب ریپلے اپنا فائنل وی لاگ ریکارڈ کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس پرابلم کی وجہ سے اس کے سارے کریو میمبرز مارے گئے ہیں اب کچھ ہفتوں تک وہ فرنٹیئر میں پہنچ جائے گی جہاں سے اس کی کمپنی کے لوگ اسے ارض پر بیج دیں گے اور وہ سلیپنگ پارڈ میں چلی جاتی ہے اور یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے اس مووی کے نیکس پارڈ بھی جلد اپلوڈ ہو جائیں گے اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفکیشن مصول ہو جائیں موسیقی